اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلے ہفتے ایک احمدی کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی وہ پوسٹ مخالفین کے لیے بہت بڑا صدمہ بن گئی اور اس کے رد عمل میں انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خط لکھ ڈالا پہلے میں آپ کو وہ پوسٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں جس کی ہمارے مخالفین کو شدید تشویش لہاک ہوئی پھر میں مختصر اس خط کے بارے میں بتا دیتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ یہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہے کہ سر افتقار احمد صاحب ایاز آف یوکے وہ سابقہ امیر جماعت احمدیہ برطانیہ جن کو اللہ تعالی نے انسال سعودی شاہ کے مہمان خصوصی کی حصیت سے حج کرنے کی سعادت سے بہرور فرمایا محترم ایاز صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب خدا رب کریم کا فضل و احسان ہے کہ انہیں دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے اور حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کے لئے وہ رب کعبہ کی جس قدر بھی حمد و سنا بجا لائیں کم ہے یاد رہے کہ سر افتقار احمد صاحب ایاز خالد احمدیت نیز مذہبی و علمی حلقوں میں یقصہ مقبول رسالہ الفرکان کے مالک و ایڈیٹر حضرت مولانا ابو الاتح صاحب جیلندری مرہوم کے داماد ہیں ناظرین اس کے بعد پاکستان شریعت کانسل کی جانب سے یہ پوسٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہنوان قادیانی رہنما کا شائع حج لمحہ فکریہ کے نام سے شیئر کی گئی اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان شریعت کانسل کے امیر مولانا مفتی محمد رویس خان ایوبی نے سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے نام ایک مکتوب میں انہیں وہ پوسٹ ارسال کی ہے جس میں ایک معروف قادیانی رہنما افتخار احمد ایاز نے اس سال شاہی مہمان کے طور پر اپنے حج کی تصویر شامل کی ہے مفتی صاحب نے ختم قادیانیوں کے بارے میں رابطہ عالمی اسلامی کے اس فیصلہ کا حوالہ دیا ہے جس میں قادیانیوں کو اسلام سے منعرف اور غیر مسلم گروہ کرا دیا گیا ہے پاکستان شریعت کانسل کے امیر محترم نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ اگر افتخار احمد ایاز کی یہ پوسٹ درست ہے تو یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف اور اضطراب کا باعث بنا ہے اور اس صورتحال پر نظر سانی کی ضرورت ہے اور ناظرین چلتے چلتے مجھے یاد آیا کہ اس سے ہم پر سے یہ الزام بھی دھل جاتا ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر شور مجاتے ہیں کہ احمدیوں کو حج کی اجازت نہیں حالانکہ پبندیاں انہوں نے اپنی مکہ کی ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں میں لگائی نہیں ہے اور آخر میں جس جس کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچی ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے ہی غصے سے مر جاؤ